ایک کے بعد ایک خضرناک بیماریاں دنیا پر حملہ آور ہو گئی چین پر کرونا کے بعد سیاہ موت کا سایا منڈھلانے لگا چینی حکام نے جانوروں کے شکار اور گوشت پر پاوندی آئید کر دی چین کے شہر وہان سے دنیا بھر میں پھیلنے والے جان لیبا کرونا وائرس کا ابھی خاتمہ نہ ہوا تھا کہ اب سیاہ موت کے نام سے مشہور ایک اور خطرناک بیماری نے چین کا روح کر لیا ہے چین کے خود مختار خطے منگولیا کے بیانور شہر میں سیاہ موت نامی بیو بونک تاؤن کا کیس سامنے آیا ہے اور اس خطرناک تاؤن کی زد میں آنے والا پہلا مریض ایک چرواہا ہے تاہم طبی ماہرین نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے اسپتال میں زیر علاج مریض کی حالت تسلی بخش قرار دے دی ہے دوسری جانب چینی حکام نے تاؤن کے پھیلاو کو روکنے کے لیے شہریوں کو جانوروں کا شکار کرنے اور گوشت کھانے سے روک دیا ہے جبکہ مارکیٹس میں گوشت کی فروخت پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے شہری حکومت کا یہ کہنا ہے کہ تاؤن کی روک تھام کے اقدامات پر عمل کیا جا رہا ہے جن کا نفاظ سال کے آخر تک رہے گا اس سے قبل گزشتہ سال نویمبر میں منگولیا کے علاقے میں دو افراد میں نمونیا تاؤن کی تشخیص ہوئی تھی اس قسم کا تاؤن ایک سے دوسرے فرد میں مو یا ناک سے خارج ہونے والے ذرات سے منتقل ہوتا ہے اور اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے